حکومت تو وہ ہی اقدام کرے گی نا جو انہیں لگ رہا ہے کہ سوڈنٹس کے لیے بہتر ہے یا ان کی صحت کے لیے بہتر ہے جیسے کہ میں ڈاکٹر مانا تو میں پھر ڈاکٹر بھی ویسے ہی بنوں گا بچوں کی انبولمنٹ زیادہ ہو جائے گی جب میں گاؤں رہنے جاتی ہوں تو میرے لیے بہت ایشو ہوتا ہے تو اٹنڈ اسلام علیکم ریپورٹر فورڈی ٹو کے ساتھ میں ہوں سامیشات ناظرین کرونا کی دوسری لہر کے بعد بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت نے کچھ بڑے فیصلے کی ہیں آج کے جلاس میں حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم تعلیمی ادارے بند نہیں کر سکتے اور تعلیمی اداروں کے متعلقہ فیصلہ آئندہ ہفتے کے اجلاس میں کیا جائے گا طلبہ اس کے حوالے سے کیا ردعمل ظاہر کرتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ آنلین سسٹم بہتر رہے گا یا فیزیکل سسٹم بہتر رہے گا اسلام علیکم میں ریسنٹلی ابھی حکومت نے اعلان کیا کہ تعلیمی ادارے بند کرنے کا سوچ رہے ہیں اگر تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں تو کیا آنلین سسٹم اچھا رہے گا سروڈنٹس کے لئے دیکھیں آنلین سسٹم میں اسیچ کوئی فرابلم نہیں ہے فرابلم یہ ہے کہ ہماری ٹیچنگ پیڈاگوجیز ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی وہی پرانی کلاس روم ٹیچنگ کے ساتھ چلیں گے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا جو کہ ہمیں پچھلی ایک جو لوگ ڈاؤن کے اندر ایکسپیرینس میرا نہیں خیال ہے کہ بچوں کو ایشو ہوگا انفیکٹ بچوں کی انوالمنٹ زیادہ ہو جائے گی سکرٹوری آکسفورڈ تک نے اپنے پوری آنلین بڑے بڑے کلاس رومز بنا دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچنگ پیڈاگوجیز چینج ہونے کی ضرورت ہے بچوں کو ٹاسک کے اوپر لے کر آنے کی ضرورت ہے رادہ ہم انہیں لیکچر بتا کے بٹھا کے سناتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوابی پشاور سے اتنی دور تعلیم حاصل کرنا ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ تعلیمی دار ایک دور پھر سے باندھ کر دیں اور آنلین سسٹم میں آ رہے ہیں تو کیا آنلین اچھا پڑھایا جا سکتا ہے یا سیکھا جا سکتا ہے نوہ سر بلکل باندھ کرنی چاہیے اونلین پڑھایا کیونکہ ہمارے سمسٹر آنلین چل رہا تھا آنلین کے حق میں آپ آنلین سے اچھے طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے آنلین اچھی طریقے سے الگ بات ہے لیکن جو ہمارے آپ سمجھیں رہے کہ آنلین میں چٹنگ ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کہہ رہے ہیں آنلین چٹنگ ہوا نہیں کر رہے ہیں ابھی یہ کر رہے ہیں میڈ میں ہی ہوتا ہے میڈ میں آدھا جو سلیبس ہوتا ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے آنلین کے حق میں آپ آنلین کے حق میں ہیں نا سر فیزیکل کے حق میں نہیں ہے نا سر فیزیکل کے حق میں آنلین سسٹم بہت ہی فضول ہے کیونکہ اس میں ایک توہ کچھ بھی سٹوڈنٹ کچھ بھی لرنہیں کر پا رہے اور مطلب کافی بچے ایسے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جو ویلیج ایریا سے ہوتے ہیں تو ان کے لیے انٹرنیٹ کا کافی ایشو ہوتا ہے میرے لیے بھی بات اکات جب میں مطلب گاؤں رہنے جاتی ہوں تو میرے لیے بہت ایشو ہوتا ہے احمد نے فیصلہ کر دیا جو یونیورسٹیز میں کر دیا اسے فالو کرنا لازمی ہوگا لیکن اس سے کچھ اچیو نہیں ہو رہا کچھ لرنہیں ہو رہا میرے خیال سے تو فیزیکل سسٹم بہتر ہے کیونکہ ہمارا دپارٹمنٹ ہی ویسا ہے کہ آنلین سسٹم سے ہمیں کچھ ویسا ہم نہیں سیکھ پائیں گے جس طرح ہم فیزیکلی آکے گئے کون سا دپارٹمنٹ آپ کا آرکیٹیکچر آرکیٹیکچر میں تو درائنگز ہوگیر آتی ہے تو آنلین بیئے سسٹم زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے سکون کے ساتھ کوئی اپو تنگ بھی نہ کریں آپ خود ہی درائنگز کرتے رہیں کرواتے رہیں نہیں گھر بیٹھ کے ہم اتنا نہیں سیکھ سکتے جتنا ہم یہاں پہ آخر اپنے ٹیچر سے لین کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن گھر میں میں بتانے والا کوئی نہیں ہوگا فائل ہونا چاہیے ماسک پہ نہیں بلکل نہیں آنلین کلاسز نہیں ہونی چاہیے فیزیکل ہونی چاہیے فیزیکل بیسٹ ہے کیونکہ ہمیں گھر میں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو آپ آنلین سٹیڈی کے حق میں ہیں بلکل بھی نہیں اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یونیورسٹیس کو لاکھوں روپے فیسز دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں ایک تو پریکٹیکل لائف سے اگاہ کریں ایک دیکھیں آنلین تو آنلین دیکھیں ویچول تو بہت سے اور بھی کروا رہے ہیں پھر ہمیں لاکھوں روپے یہاں پر دینے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں آنلین بلکل بھی سمجھ نہیں آتی بہت سے ایشیوز ہوتے ہیں یہاں پر اسے پاکستان میں ہر کسی کے پاس تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا اپنے اپنے شہروں میں بچوں کے پاس نہیں ہوتا جو لاہور میں رہتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے تو بہت سار ایشیوز آتے ہیں تو آنلین سٹیڈیس بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے پیس فالو کرنے چاہیے یونیورسٹیس کھولی رہے ہیں اب تک ہم لوگ گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے زندگی ایسے تو نہیں چلتی پہلی تو بات یہ ہے کہ آنلین ہونے نہیں چاہیے کیونکہ اگر آنلین جیسے ہم پڑھیں گے جیسے کہ میں ڈاکٹر بنا تو میں ڈاکٹر بھی ویسے ہی بنے گا آپ کا پریکٹیکل زیادہ کام ہے ڈاکٹرز کا تو پریکٹیکل آنلین نہیں ہوسکتا آنلین نہیں ہوسکتا کیونکہ میں لازتیور کا سوڈینٹ پورا سال لاؤڈن رہا تھا اسے بہت مسئلہ ہوگا ہے انٹرشیپ بھی نہیں کرسکتا انٹرشیپ بھی لاؤڈن میں زیادہ ہوگی کیونکہ فیزیر تھیپ اس کو ڈاکٹرز سیسے ہی نہیں ہے تو زیاری بات ہے جو سوڈینٹ لاسٹ ویئر کا وہ کیا کرے گا آنلین فیزیکل اس بیٹر دن آنلین فیزیکل کلاسیس جو ہے وہ بہتر ہے آنلین کلاسیس ہے آبویسلی پچھلیا سمیسٹر سارا آنلین گزرا تھا اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اتنا جی پی اے خراب ہوا ہے اتنا زیادہ جی پی اے خراب ہوا ہے اس کے علاوہ چارا پریکٹیکل ورک تھا ہمارا تو ون پرسنٹ بھی کچھ بھی نیکس پسلا جو سمیسٹر تھا اس کا بلکل کوئی فائدہ نہیں ہوا ویس تھا میری نظر میں آپ کی نظر میں آنلین سسٹم نہیں بہتا ہے نہیں فیزیکل ہونے چاہیے فیزیکل کلاسیس میں ہم لوگ پریکٹیکلز ہوتے ہیں مارے ویشن بکارہ میں تو آنلین سسٹم میں وہ پریکٹیکلز وہ مارے نہیں سہی ہو سکتے اس لئے فیزیکل کلاسیس آزا بیس آنلین نہیں ہونے چاہیے جیسا کہ آپ نے جانا ہے کہ سٹوڈنٹ آنلین تلین کے حق میں بلکل بھی نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیزیکل اور پریکٹیکل کریں تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کو بھی چاہیے کہ اسی طرح کے کچھ فیصلے کریں جس سے نہ تو طلبہ کا نقصان ہو اور نہ ہی کچھ ٹیچر کا نقصان ہو اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے بہت شکریہ